تحریک انصاف کے مسید کا یہاں رہنماؤں نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا علی زیدی مران اسماعیر سیاست بھی فونی تعلان کر دیا رہائے کے بعد دونوں رہنماؤں نے نو مئی کے واقعات کی مضامت بھی کی پنجاب کے سابق مشروع داخلہ حاسم جوگر نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا کہا کہ نو مئی کے واقعات افسوس دانکھیں ان کے بعد میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں رہ سکتا سابق وزراء تیمور بھٹی سابق وزیر سمین اللہ شعب دی اخلاق نے بھی پاتش ہو دی سابق وزیر سیہت پنجاب ڈاکٹر اختر ملک اور سابق ایم پی اے میہ تاریخ نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں راجعہ خورم نواز اور سابق ان قومی سمین شاکت علی نے بھی پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا ہوا بڑا غلط ہوا اور سب کو کیفر کردار دیکھ لانا ضروری ہے پاکستان افواج ہمارا فقر ہے اور ان کی وجہ سے ہم سکون سے سوتے ہیں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سیاست چھوڑوں جو میرا سوتا ہے سن کی صدارت کا پور کمیٹی کے ممبر کا یا ایم این اے کا سب سے میں استیفہ جاتا ہوں اس منوز دن نو تاریخ کو حملہ ہوتا ہے جی ایچ کیو کے اوپر پور کمانڈر کے گھر کے اوپر جس کسی نے بھی حملہ کیا اس کی انکوائری ہو اور اترار واقعی سزا ملے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تاریخ انصاف کی تمام عوضوں سے استیفہ دیتا ہوں میں پاکستان تاریخ انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں سزائیں ملنی چاہیے جن لوگوں نے کیے تاکہ اندھا کوئی نہ ہو صرف ہم سمجھتے ہیں کہ لائن بہاں پہ ڈراؤ ہوئی کہ جب آپ ایک فوجی جو ملکیت تھی ایک پراپٹی کے اندر گھوس گئے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو بھی اچھی زندگی دے ہمارے لیڈر تھے ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے ہم جو سیاسی طور پر بہتر سمجھ رہے ہوں وہ کریں جب سیاست چھوڑ دی جب عوضے چھوڑ دی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تاریخ انصاف تاریخ انصاف کا اب حصہ نہیں میں پاکستان تاریخ انصاف کی ربنیت سے بھی مستعفی ہوتا ہوں میں ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر تھا اس سے بھی استیفہ دیتا ہوں ایز ایم اے نے کینری ریٹ بھی تھا اس کا ٹکٹ میرے پاس ہے میں اس کو بھی واپس کریں جس پارٹی کو آپ نے چنے سال بھی اور جب اس کو چھوڑنا پڑے اور سیکریفائز کر دی ہے اور ٹائم وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں میں حاصل ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں میں کنارہ کے شروع ہوں آج ہم سب مل کر ہم دوستوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہم ٹی ٹی آئی سے علیدہ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم مل کر مشاورت کر کے کوئی لاعمل تیار کریں گے انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا سب میں شیر جیسی دا ہاتھ ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر خوش رہو پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے